بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ان کے پاس اس کی وڈیو تصویریں پہنچیں گی تو کفتان کو خوشی ہوگی کہ اس پاکستان کے تاریخی وقت میں چکوال جو آیا وہ کفتان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اب اب ذرا سی بات ذرا سی بات میں آپ کو سنجھانا چاہتے ہو چلو اب شاہبہ اب بات سنو بات سنو اچھا جی اب ذرا سا کیونکہ یہ غازیوں شہیدوں کی سرزمین ہیں اور اس ملک کی آزادی کے لیے یہاں کے سپوتوں نے اپنی زندگی اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے اپنی چھاتی دشمن کی گولیوں کے سامنے رکھی ہے یہ سامنے والے بیٹ جو بچے پیچھے وہ کیمرہ کبر ہو رہا ہے پیچھے بیٹ جو آپ چاہ باش اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو ذرا سمجھ کے آئے کہ ملک کی آزادی تو کس قسم کا خطرہ ہے اس وقت ملک میں اس وقت جو خطرات ہیں اس اکیسویں صدی میں وہ صرف جسمانی نہیں ہوتے یا پھوچ کی زبان میں جس کو کہتے ہیں کہ کائنیٹک صرف خطرہ نہیں ہوتا خطرات جو ہیں وہ آج کل کے زمانے کے اندر دشمن جو استعمال کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ طریقہ استعمال کرتے ہیں پاکستان کو کنزور کرنے کا اور دو انتہائی اہم چیزیں ہو رہی ہیں یہ پچھلے ساتھ آٹھ مہینے کے اندر جو پاکستان میں ہوا ہے یہ ایک بہت بڑی سادش ہو رہی ہے پاکستان کو کنزور کرنے کی پہلی چیز جو پاکستان متحد نہ ہو تو وہ دشمن کا مقابلہ کیسے کرے گی اس ملک کے اندر دو خورتیں ہیں جو پاکستان کو اس وقت متحد کرتی ہے ایک اس ملک کی پوز ہے جس سے تمام ملک کے لوگ ہر حصے میں لانے والے محبت کرتے ہیں عزت کرتے ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ یہ درسی کے بیٹے ہیں جو اپنی جان پردان کرنے کو تیار ہے لیکن پاکستان کی آزادی کے اوپر کوئی آنچانے کے لیے تیار نہیں ہر حق سے ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی شہید اور مجھے یقین ہے کہ یہاں پر بھی چکوال کے اندر جیلن کے اندر اس پورے علاقے کے اندر اٹک میں شہدہ کی لاشم آپس آتی ہے جو پاکستان کی آزادی کے لیے جنگ رہنے ہیں دوشمنوں کے سادشوں کے خلاف دوسری جو میرے خیال میں سب سے طاقتور چیز ہے پاکستان کو متحف کرنے کے لیے کہ خوش قسمتی ملکی ایک لیڈر ملا ہے ایک ایسا لیڈر ملا ہے کہ آپ جائے گواہدر چلے جائیں آپ پیٹا چلے جائیں آپ کراسی چلے جائیں نرکالا چلے جائیں آپ سر بیٹا چلے جائیں رہیمہ خان چلے جائیں چکوان آ جائیں چر سدے چلے جائیں پشاور چلے جائیں ہمزہ سکردو چلے جائیں ملک کے کسی بھی حصے کے اندر جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان کے چانے والے عمران خان سے محبت کرنے والے لوگ ملیں گے آپ کو یہ طاقت ایک قومی لیڈر کے اندر ہوتی ہے کہ وہ قوم کو متحد کر دیتا ہے جس طریقے سے مولوی آزادی کی جب جب دوگے چل رہی تھی تو قاضی آزم نے تمام برے صغیر کے مسلمانوں کو متحد کر دیا اسی طریقے سے آج عمران خان نے ملک کی ہر زبان مولو والے ہر مسل چائے وہ دہابی ہو شہری ہو غریب ہو متحد کر دیا ہے قوم کو نظر آرہا ہے کہ ایک لیڈر ہے کہ جو صرف اپنی قوم کو سوچتا ہے اس کی بیتری کے لیے کام کرتا ہے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے اور قوم اس لیڈر کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے اپنے کپتان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اس وقت جو پچھلے آٹھ مہینے سے کوشش کی گئی ہے بار بار الزام لگائے جاتے ہیں ہمیں سننے کو یہ ملتا ہے اوہو جی عمران خان جو ہے وہ خوش کے خلاف ہے اور تری کے انصاف جو ہے وہ بہت خوشمن ہو گئی ہے یہ ذرا سمجھو کون کے لوگوں سمجھو اس بات کو اور خاص طور پر چکوان والے اس بات کو سمجھو یہ کوشش کی جاری ہے کہ دو سب سے بڑی قوتیں جو پاکستان کو متحد کرتی ہیں ایک قوم مناتی ہیں ان کے درمیان ضرار ڈال دی جائے ایسی باتیں کون کر سکتا ہے کون ملک کا خیفہ نہیں کر سکتا ایسی باتیں وہ کرتے ہیں جو اس ملک کی ملک کے اندر اپنا ہی بیکنا چاہتے ہیں ملک کے اندر انتشار بیکنا چاہتے ہیں اس ملک کو کرمزو بیکنا چاہتے ہیں چکوان ہم اس حقیقت پر جانتا ہے چکوان جانتا ہے کہ کون اپنے قبطان کے ساتھ ہے کہ تم چاہے گولیاں مارو مجھے میں اپنی قوم کے لیے جہاد میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اسی طریقے سے اسی طریقے سے ساتھ قوم کھڑی ہو گئی ہے چکوان والوں آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں کیا اپنے کفتان کے ساتھ دشمن کی اس سازش کے خلاف کھڑے ہونے سے تیار ہو آپ کے بھائی باپ بیٹے رشدار آپ میں سے کچھ جس وقت بھی آمبر ہو جو فوج کے اندر کھڑے ہو کر اپنی ملک کا دفاع کرتے ہیں آپ میں بھی اسی دلیری کے ساتھ اسی بھادری کے ساتھ اس دلیری کے ساتھ جس طریقے سے سرکتے ہیں اپنی آزادی کا دفاع کرتے ہیں جس طریقے سے کپتان گوھلوں کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے جدے دے کر رہے ہیں اسی طریقے سے اسی بھادری اسی دلیری سے آپ میں ساتھ کھڑا ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ہوگا آنگلی گہ جی دلنا مچے رہاں گا اب آخر میں مختصر یہاں پہ میں بات ختم کرتا ہوں کیونکہ ابھی ہم نے جانا ہے سب نے تین بجے آپ نے پہنچنا ہے بھونچوک چکوال کپتان کا خطاب ہونے والا ہے اہم باتیں کرنی ہے کپتان نے اور وہ چاہتا ہے کہ چکوال والے آ کے برائے راز اس کی باتیں سنیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوں گی بھونچوک کے اوپر اور اس کے بعد کل کپتان تولنے کے لیے جا رہا ہے پنڈی آنے کی تیارے چکوال ہو لو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ملاقات بھونچوک اور اس سے اگلی ملاقات اسلام آباد پنڈی آرہی پاکستان تمام دوستوں اور آنے والے موزز مہمانوں سے التماث ہے کہ وہ کھانا کھا کر یہاں پر اس کے بعد تشریف لے کر جائیں جنب مرکز کے تمام دوست اپنی گاڑیوں میں واپس بہونچوک پہ جانا ہے ہم نے وہ سب سے بڑا ہمارا ایویٹ ہے اور اس کے بعد آپ واپس جائیں گے یہاں پہ اور اس کے بعد اور مresل cóشpei ذریو اور مہمانu سے بڑا ہوں شکریہ